موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی اور سورة العلق کی ابتدائی پانچ آیتیں نازل ہوئیں تو یہ ساری تفصیل بتائی جا چکی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ رک گیا دوبارہ پھر وحی نہیں آئی وحی نہ آنے کے پیچھے مقصد کیا تھا اس کے پیچھے مقصد یہ تھا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس خوف میں مبتلا ہو گئے تھے پہلی وحی کے آنے کے بعد وہ خوف دور ہو جائے اور آگے کے لئے شوق پیدا ہو جائے کہ دوبارہ کب وحی آئے گی دوبارہ اللہ کا پیغام کب آئے گا دوبارہ اللہ کی جانب سے فرشتہ کب آئے گا بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ وحی کافی دنوں تک بند رہی کئی لوگوں نے تو مدد بھی بتائی ہے لیکن بہرحال وحی کچھ دنوں تک بند رہی بعض روایتوں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی بندش کے زمانے میں جب وحی نہیں آ رہی تھی تو اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کا بھی ارادہ کیا لیکن یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ خودکشی کرنا یہ نبوت اور رسالت کی شان کے خلاف ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کر سکتے تھے پھر صحیح بخاری کے ایک حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں ایک روز چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں دیکھتا ہوں کہ آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر وہی فرشتہ موجود ہے جو فرشتہ پہلی بار میرے پاس غار حرام وحی لے کر کے آیا تھا اور میں یہ منظر دیکھ کر کے میں زمین کی طرف جھکتا چلا گیا جھکتا چلا گیا اور مجھ پر خوف تاری ہو گیا پھر میں اپنے گھر پہنچا اور وہاں جب پہنچا تو صورت المدثر کی ابتدائی کچھ آیتیں نازل ہوئیں یا ایوہ المدثر قم فاندر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمن تستکثر ولربک فصبر یہ آیتیں اللہ رب العالمین نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی اور ان آیتوں کے ذریعے اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلے نبی بنا دیا گیا تھا اب رسول بھی بنا دیا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کا مشن دے دیا گیا اور کہا گیا کھڑے ہو جائیے درائیے وربک فکبر اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے وثیابک فطہر اپنے کپڑے پاک صاف رکھیے والرجز فہجر ہر قسم کی گندگی کو چھوڑ دیجئے ولا تمن تستکثر اور احسان کر کے جتلایا مت کیجئے زیادہ احسان کر کے جتلانے کی کوشش مت کیجئے ولربک فصبر اور اپنے رب کی خاطر صبر کیجئے ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کرنے کا حکم دیا اللہ کی بڑائی بزرگی توحید کی طرف بلانے کا حکم دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے پھر آپ نے اپنی پوری زندگی آگے آنے والے 22 سال مکمل طور سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے مشن میں لگا دیا لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے رہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے لوگوں کو شرک سے اور ہر قسم کی گندگی سے دور کرتے رہے لوگوں کو جہنم سے بچانے کی کوششیں کرتے رہے اور اللہ نے جو آیتیں نازل کی ان آیتوں کے اندر بڑے سارے اہم پیغامات اہم اہم چیزوں کی طرف اشارہ کیا اللہ نے سب سے پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سستی اور کاہلی چھوڑ دینے کی تعلیم دی اور توحید کا اعلان کرنے کا حکم دیا لوگوں کے درمیان توحید کا اعلان کر دیجئے اس لئے کہ توحید سب سے بڑی دولت ہے انذار کا کام کیجئے لوگوں کو ڈرائیے جہنم سے اللہ کی پکڑ سے قبر کے عذاب سے آخرت سے اور میدان محشر کی حولناکی سے لوگوں کو ڈرائیے رب کی بڑائی بیان کیجئے رب کا ذکر کیجئے صفائی کا بطور خاص اپنی زندگی میں خیال رکھئے ہر قسم کی گندگی سے اور بطور خاص شرک جیسی بڑی گندگی سے اپنے آپ کو اور حال میں دور رکھئے اور لوگوں پر دعوت و تبلیغ کر کے جو احسان کر رہے ہیں اس احسان کے بعد جتلانے کی کوشش مت کیجئے اور اگر دعوت و تبلیغ کے راستے میں پریشانیاں آئیں تکلیفیں آئیں اور مسیبتوں میں آپ کو مبتلا کیا جائے تو اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ رب کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تو رب کی خاطر صبر بھی کیجئے کیونکہ اس راستے میں مسیبتیں اور پریشانیاں آئیں گی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کا مشن ملا اور آپ اس راستے پر چل نکلے اور آگے آنے والی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے پر باقی رہے کیسے؟ آپ نے دعوت کا آغاز کیا کس طریقے سے دعوت و تبلیغ کا مشن آگے بڑھا یہ انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے رکھیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ